چلے بڑھتے آگے باڑ کی چپیٹ میں آیا پاکستان ان دنوں نرکستان بنتا جا رہا ہے یہاں لوگ اپنی جان بچانے کے لیے میلوں پیدل چلنے کو مجبور ہیں جبکہ پھیلتی بیماریوں نے بھی زندہ رہنا مشکل کر دیا ہے اس سنکھیا کا اندازہ آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ لاکھوں کی سنکھیا میں مویشی بھی مارے جا رہے ہیں پاکستان اب دنیا سے مدد کی گوہار لگا رہا ہے پاکستان بنا نرکستان دوپتا پاکستان تباہ ہوتا پاکستان یہ ہے دوپتا پاکستان بار سے آئی تباہی میں یہاں سب کچھ جلمنت ہوتا جا رہا ہے پاکستان کے جو ہی شہر کی سڑکیں غائب ہو چکی ہیں لوگوں کو ناو کے سہارے ہی زندگی کی جنگ لڑنی پڑ رہی ہے کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے سواد گھاٹے کے بہران میں حالت بہت خراب ہو چلے ہیں یہاں تک راحت نہیں پہنچ پا رہی ہے مجبوری میں لوگوں کو کئی کلومیٹر پیدل چل کر جان بچانی پڑ رہی ہے انہیں نہیں معلوم کہ آگے کیا ہوگا یہاں قریب دو لاکھ لوگ بری طرح سے الگ تھلک پڑ چکے ہیں سو سال پار کر چکے بزرگ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا پاکستان کی بدتر ہوتی حالت دیکھ دنیا کے سماج سے بھی سنگٹن بھی ماندھی مدد دینے یہاں پہنچ چکے ہیں سندھ پرانت میں بار کے اثر سے بیماری بھی پھیل رہی ہے صدی کی سب سے بڑی تباہی دیکھ ساف ہے کہ اس مہا پرلے کا سامنا کرنے کے لیے پاکستان بلکل تیار رہی تھا انٹونیو گوٹیریس 9 ستمبر کو پاکستان کے بار پر بھاویت علاقوں کا دورہ کریں گے میورو ریポート زی میڈیا